اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامین کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹک ٹاک اور خوش ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت امام ابو عیسیٰ ترمیزی رحمت اللہ علیہ کون تھے اور انہوں نے علم حدیث کی ترویز کے لیے کون سے اہم اقدامات کیے تھے جن کی وجہ سے ان کا نام سہائے ستہ کے ساتھ لیا جاتا ہے اور ان کا نام ہمیشہ جو ابو تاریخ کے الفاظ میں لکھا جاتا ہے آج ہم امام ابو عیسیٰ ترمیزی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مزید بات کریں گے کہ انہوں نے کون سی کتاب کو لکھا اور تصنیف فرمایا احادیث کی جس کتاب میں آٹھ قسم کے مزامین بیان کیا جاتے ہیں ان کو جامع کہا جاتا ہے اور وہ آٹھ قسم کے مزامین یہ ہیں سیر، آداب، تفسیر، عقائد، فتن، حکام، اشرات، مناقب چونکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے لائق شکر امام ترمیزی شریف بھی ان آٹھ قسموں کے مزامین پر مجتمع احادیث یکجا کر دی گئی ہیں اس لیے انہیں جامع کہا جاتا ہے اس کے علاوہ ترمیزی شریف میں چونکہ امام ترمیزی نے احادیث کو تردیب دیتے ہوئے فقی حکام کا بھی خیال رکھا ہے اس لیے اسے سنن بھی کہتے ہیں امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب احادیث سحیہ کے صحیح مجموعیں کی تعلیف سے فارغ ہوا تو میں نے اسے پہلے حجاز کے علماء کی خدمت میں پیش کیا انہوں نے اسے بہت زیادہ پسند فرمایا اس کے بعد میں نے اور بھی بہت سارے محدثین کے بعد ان کو جو ہے وہ بھیجا انہوں نے بھی اس کی کافی حد تک جو ہے وہ تعلیف کافی حد تک اس مجموعے کو پسند کیا جام ترمیزی میں احادیث کی تعداد گویا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے مقابلے میں کم ہے یعنی 3956 ہے لیکن جام ترمیزی میں احادیث کی تقرار بھی کم ہے امام ترمیزی نے احادیث کے اس مجموعے کو اس طور پر ترتیب دیا ہے کہ عام افراد بھی اس سے بہت آسانی فیدہ اٹھا سکتی ہیں جام ترمیزی کی وہ خصوصیات جو اسے احادیث کے دیگر مجموعے سے ممتاز کرتی ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے چلتی ہیں اس کتاب کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس میں شامل ہر روایت کسی نہ کسی امام محدث یا فقی کے نزیق صحیح خامیوں سے پاک اور قابل عمل ہے نمبر دو جام ترمیزی میں روایات کی تقرار بہت کم ہے دوسری جانب ایک مسئلے کے متعلق مختلف روایتوں کے جانب اشارہ بھی کر دیا گیا ہے مثلا امام صاحب نے ایک روایت درجہ فرمانے کے بعد یہ بھی تحریح فرما دیا کہ اس باب میں فلاں فلاں راویوں سے بھی حدیث روایت کی گئی ہے اس روایت کے مطلب میں جو کمی یا زیادتی ہوئی ہے اس کی بھی وضاحت فرما دیتی ہیں نمبر تین امام صاحب جو روایت بیان فرما رہے ہیں اس کے بارے میں مخصوص استعمال فرما کر یہ ظاہر فرما دیتی ہیں کہ سنت کے اعتبار سے روایت کس درجہ پر فائز ہے مثلا یہ حدیث صحیح ہے حسن ہے ضعیف ہے مرسل ہے یا منکتے ہے صحیح کی اسطلاح ان حدیث کے لئے استعمال ہوتی ہے جن کی سنات کے سلسلے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو ان کے راوی عادل ہوں ان میں کوئی کمزوری نہ ہو اور ان کی یہ روایات بیشتر محدثین کی روایات کے خلاف نہ ہوں نمبر چار امام ترمیزی نے یہ احتمام بھی فرما دیا ہے کہ فقی نویت کی حدیث میں آپ اپنی رائے بھی ظاہر فرما دیتی ہیں مثلا اس حدیث سے امام صاحب نے یہ استدلال کیا ہے کہ اس میں اختلاف ہیں مختلف یہ الگ الگ چیزیں ہیں نمبر پانچ امام صاحب نے راویوں کے نام کنیتوں اور القاب کی تفصیل بھی بیان فرما دی ہے اگر ایک وصف کے ساتھ دو راوی مشہور ہوں تو امام صاحب نے ان دونوں کا مکمل نام اور ان کا مرتبہ بھی بیان فرما دی ہے بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ حدیث میں کوئی مشکل لفظ آ جاتا ہے تو امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ اس کا مفہوم آسان لفظوں میں بیان فرما دیا کرتے تھے نمبر ساتھ اگر کسی حدیث کا کوئی حصہ کوئی خاص باب اس سے متعلق ہو تو امام صاحب حدیث کا صرف اتنے ہی حصے کا ذکر فرماتے ہیں اسی طرح اگر حدیث طویل ہے تو بعض مقامات پر آپ نے حدیث کو مختصن دج فرما کر وضاحت کر دیا تھا یہ تو تھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی وہ کتاب امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی شگرد کی وہ کتاب جامعہ ترمیزی کے جن میں ان کی خصوصیات جو کہ باقی سیاستہ سے ان کو الگ کرتی ہیں جامعہ ترمیزی کی متعدد شروعیں بھی شرحات لکھی گئی ہیں ان میں سے ہم چند کا آپ کو تذکرہ بتاتے چلتی ہیں سب سے پہلی اور قدیم شرح حافظ ابو بکر محمد عبداللہ الشبیلی انہوں نے آرزت الاحوزی کے عنوان سے تصنیف کی ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پر سراج الدین عمر بن رسلان انہوں نے کتاب لکھی ہے العارف الشزی نمبر تین شرح الزوائد علی الصحیحین وابی داود نمبر چار شرح الزوائد علی الصحیحین وابی داود القوت المقتدی حافظ ابن حجر اسکلانی نے بھی ایک کتاب لکھی ہے کتاب کا نام اللباب فی ما یقول الترمیزی فی الباب جامعہ ترمیزی کے کئی مختصرات بھی شائع ہوئے ہیں مثلا نجم الدین محمد بن عقیل الیاسی نجم الدین سلمان بن عبدالقوی انہوں نے لکھی ہے امام ترمیزی کی ایک اور کتاب اپنی فادیت کے لحاظ سے بہت اہم ہے یہ کتاب شمائل ترمیزی کے نام سے جانی پہچانی جاتی ہے امام ترمیزی رحمت اللہ علی کا کارنام یہ ہے کہ آپ نے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے متعلق ان بہت سی چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایک جگہ جمع کر دیا جن کا جاننا پاکیزہ صفت اور سچا پکا مسلمان بننے کی غرصے ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک لباس مبارک سامان آدات و خسائل رفتار گبتگو نشست مبرخاص اخلاق و معمولات کے بارے میں جتنی بھی مستند احادیث امام ترمیزی تک پہنچی آپ نے انہیں شمائل ترمیزی کے نام سے کتاب میں یکجہ کر دیا اس کے علاوہ امام ترمیزی نے ایک اور کتاب لکھی ہے کتاب علل کے نام سے یہ کتاب جانی جاتی ہے امام ترمیزی رحمت اللہ علی نے اس کے علاوہ بھی کئی کتابیں لکھی ہیں امام ترمیزی رحمت اللہ علی نہائیت متقی اور خدا ترس بزرگ تھے آپ رب کریم کے حضور عبادت کے لئے کھڑے ہوتے تو آپ پر رکت تاری ہو جاتی آنکھوں سے عشق بہنے لگتے اور آپ آجزی اور خاکسالی کی تصویر نظر آتے عبادت کرتے ہوئے آپ اتنا زیادہ رویا کرتے تھے کہ شدت گریہ کے باعث آخری عمر میں آپ کے بینائیت جاتی رہی بعض موردخین یہ بھی کہتے ہیں کہ امام ترمیزی رحمت اللہ علی مسئلہ کے اعتبار سے شافی یا حنفی تھے در حقیقت امام ترمیزی کسی ایک مسئلہ کے قائل نہ تھے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں غیر معمولی اور مجتہادنا بصیرہ سے نوازا تھا چنانچہ انہوں نے ہر مسئلے کو فقیحانہ نکتہ نظر سے اپنے بے پناہ علم و فراست کی روشنی پرکھا اور کبھی فقہ شافی کی تائید کی تو کسی جگہ پر اس سے اختلاع بھی کیا اسی طرح بعض مقامات پر آپ نے کسی ایک مسئلہ سے اتفاق بھی کیا ہے امام ترمیزی رحمت اللہ علی تیرہ رجب دو سو اناسی حجری انیس اکتوبر آٹھ سو بانوے عیسوی کو اس دنیا سے چلے گئے خیر بات کہا بعض مورخین کے مطابق آپ کا سن وفات دو سو پچتر بھی بتا جاتا ہے آپ کا انتقال ایک قصب بوخ میں ہوا جو کہ ترمیز سے تقریباً اسی میل کے فاصلے پر واقع ہے اور آپ کو اسی قصبے کے آس پر سپورد خاک کیا گیا دفنا دیا گیا اللہ تعالیٰ آپ کی قبر پر ہزاروں کروڑوں برکتیں اور رحمت ناظر فرمائے اور ہمیں امام بخاری رحمت اللہ علی کی لائق شگرد کی لکھے ہوئی کتاب امام ترمیزی اس کو پڑھنے کی اور ان کے مزامین پر عمل کرنے کی بھی توفیق اطاف فرمائے آج کی ویڈیو آج کی ویڈیو یہیں تک ختم ہوتی ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کا ہماری ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو پسند آنے کے صورت میں دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں چینلوں کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ